جی بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین میں ہوں آسیبٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمیں نیوز جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ ملک کی صورتیال بڑی عجیب و غریب شکل اختیار کر رہی ہے اور جو ڈالر ہے وہ دو سو پچیس رپیر تک آج پہنچ چکا ہوگا ہے ڈالر کے ساتھ ساتھ جو ملک کی سیاسی صورتیال ہے وہ بھی بڑی عجیب و غریب صورتیال اختیار کر رہی ہے نون لی دعویٰ کر رہی ہے کہ وہ جو ہے کنٹینیو کرے گی اور جبکہ پی ٹی آئی اور پاکسن کافلی کے جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس دفعہ کردار جو ہے وہ چو دل پر لے کے ہاتھوں میں آ جائے گا تو جناب ایک چیز تو بڑی دلچسپ ہے کہ ایک زرداری جو سب پر باری ہے تو وہ دیکھتے ہیں وہ اپنا کیا کردار دکھتے ہیں اور جتنی بھی جماعتیں ہیں ان کے تحادی ہیں وہ بھی آج ایک پلیٹ فارم کے اوپر ہمیں نظر بھی آئے اور انہوں نے پریس کانفرس بھی کی اور ہر بندے نے ہر پارٹی نے اپنا اپنا موقع بھی پیش کیا تو آج جو ایک انہوں نے خبر بڑے کی ہے جی کہ ہمارے پاکسن مسلم لیگ نون نے ہمارے تین ایم پی ایس کے ساتھ رابطہ کیا ہے اور تین ایم پی ایس کو پچیس پچیس کروڑ روپے کا جو ہے وہ آفر کی گئی ہے تو تین ان کے ذریعے تین سٹام پیپر لکھوائے گئے ہیں اور تینوں سٹام پیپر میں رہیلا جو ہے ایم پی ای پاکسن مسلم لیگ نون کی ان کا ذکر کیا گیا ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ تینوں کی تحریریں آپ میرے پیچھے دیکھ سکیں گے تینوں کی تحریریں بھی ایک جیسی ہیں ایم پی ایس بھی جو مسلم لیگ نون کی ایک ہے وہ بھی ایک ہی ہے تو کیا تحریریں چین نہیں ہو سکتی تھی کیا اس پوری تحریر کا سٹام کا ماشرپ مائنڈ ایک ہی ہے جس نے ایک ہی تحریر جو ہے سب سٹام پیپر کی اوپر جو ہے وہ پرنٹ کروا دیا تو اس حوالے سے کچھ شک و شباد جو ہیں وہ پائے جا رہے ہیں تو اگر کہتے ہیں کہ پی ٹی ای کو اتنی خوف ہے کہ ان کے لوگ جو اب تو کہتے ہیں کہ ہمارے پارٹی میں سے جو لوگ تھے جو داندلی کراتے تھے جو لوٹے تھے وہ نکل چکے ہیں تو اب ان کو کس چیز کا خوف ہے کہ وہ لبلٹی چونک میں اور پورے پنجاب میں اس حوالے سے مزارہ کروا رہے ہیں کہ جی اس ٹرینڈنگ ہو رہی ہے یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے دوسرے نمبر میں وہ شیئر مجھے اس موقع پر یار آتا ہے کہ وہ جو کہتا تھا کچھ نہیں ہوتا اب وہ روتا ہے چپ نہیں ہوتا تو بیجن بات یہ ہے کہ آپ نے جب یہ شروع کی ہے آپ نے مسلم لیگ نون کے ایم پی ایسے ستیفے دلوائے آپ نے مختلف پیول پارٹی کے ایم پی ایسے تولنے کی کوشش کیا آپ نے مختلف رہنمہ ان کے تولے ان کی ووٹ کی تعداد جو تھی وہ ان کو کم کیا تو اب جو وہ وہی کھیل اگر نون لیگ شروع کر رہی ہے تو آپ اس کی اوپر کیوں شورڈ آ رہے ہیں کیوں اتجاج کر رہے ہیں کیوں ملک کا نہیں سوچ رہے ہیں ڈالر اس وقت دو سب پچیس پر چلا گیا ہے آپ کسی پارٹی کو کسی بھی سیاسی پارٹی کو چاہے وہ نون لیگ ہے چاہے وہ پی ٹی آئی ہے چاہے وہ کاف لیگ ہے چاہے وہ پیول پارٹی ہے کسی کو عوام کا کوئی دکھ در نہیں ہے کوئی عوام کا خیال نہیں ہے آپ یہ دیکھیں منگائی کہاں سے کہاں مون گئی ہے آپ کو اس وقت تصرف پنجاب سمبلی کی جو ہے وہ اقدار لینے کی سکھ پڑی ہوئی ہے آپ کو وفاق میں اقدار لینے کی پڑی ہوئی ہے آپ کبھی امریکہ کی اوپر الزام لگاتے ہیں آپ کبھی امران خان کے پی � عوام کس حالات میں وہ دیکھو آپ عوام کا کوئی نہیں سوچ رہا کس طریقے سے عوام آپ لوگوں کے گھروں کے قرائے نہیں دیے جا رہے بجلی کے بل نہیں دیے جا رہے گیس کے بل نہیں دیے جا رہے بچے سکول نہیں جا رہے آپ کیسے حکمران ہیں کیسے آپ سوچ رہے ہیں کہ ان کے ہمارے عوام کے بچے بھوکے سو رہے ہیں ان کے اوپر کپریں پہننے کے لیے نہیں ہیں کس طریقے سے آپ حکمران نہیں کر رہے ہیں کیا آپ کو کبھی ان کا خیال نہیں آتا آپ روڈ بلا کر کے امران خان سب کھڑے ہو جاتے ہیں کیا کبھی آپ نے عوام سے پوچھا ہے کہ ان کا گزارہ کیسا ہو رہا ہے کیا آپ نے کبھی ان سے پوچھا کہ آپ کے بچے سکول جارے کی نہیں جارے رات کو آپ حجوم لگا کے کھڑے ہو جاتے ہیں حجوم لگانے سے ملک نہیں بنتے مزاروں سے ملک نہیں بنتے ایک کمپین دے ایک ویننس دیں ان کو ان کو کٹھا کریں ان کو پاکستان کی ترقی کی طرف لگائیں ان کو کاروبار دیں آپ کاروبار بنانے کی بیٹے آپ کاروبار ترباہ کرنے کے لئے اترے ہوئے ہیں دوسری طرف حکمران ہے وہ بجلی کی قیمتوں میں ضافہ کر رہے ہیں پٹرول کی قیمتوں میں ضافہ کر رہے ہیں اور ساٹھ سے ستر پر قیمت میں ضافہ ہوتا ہے اور ٹھانر پر اس میں کم کیا جاتا ہے کوئی خوفے خدا کریں اس ملک کو اس پاکستانی عوام کی اوپر رحم کریں اس کو چلنے دیں اگر یہ ہے تو ہم سب ہیں آپ پاکستان مسلمی نون ہے پی ٹی ہے کاف لیگ ہے پیپل پارٹی ہے اگر یہ ملک نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے ایندہ کے پروڑم میں اللہ حافظ